ہیلو ویورز میں آج آپ کو سمپل فیوچر ٹینس سمجھاؤں گا سمپل فیوچر ٹینس جو کہ آپ اکثر یوز کرتے ہیں شیل یا ویل ویڈ آئی اور وی کے ساتھ اور ویل جو ہوتا ہے وہ باقی ادر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے آپ جیسا کہ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں آئی اور بی کے سامنے شیل اور ویل لکھا ہوا ہے ہم لوگ ویل لگاتے ہیں ویسے اور یو دے ہی شیئٹ کے ساتھ ہم نے ویل لگائے ہوئے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون اگزیمپل آئی شیل گو دیئر نیکس ویگ سیکنڈ اگزیمپل ہم بنا لیتے ہیں دے ویل سٹارٹ ٹومارو اچھا اب اس کی جیٹیلز یہ کھی ہے آپ اس کی موسٹ سیمپل یا بیسک فارم جو سینٹنس کی ہے بنیادی فارم فیوچر سیمپل ڈینس کی وہ یہ ہے سٹرکچر یہ سامنے آپ کے لکھا ہوئے گرین لیٹرز میں سبجیکٹ پلس ویل اور شیل پلس فرس فارم ور پلس اوبجیکٹ فرس فارم ور کو ہم پریزنٹ پارٹیسپل فارم بھی کہتے ہیں اب آپ اس کو سٹڈی کریں اگزیمپل کو نمبر ون مری ویل ووک ہوم اس میں آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ ایک کام جو فیوچر میں جو مستقبل میں ہوگا اب آپ اس کے بارے میں اس کو دیکھیں اور غور سے اس کے ملٹیپل ویز ہیں فیوچر ٹینس کے استعمال کے فیوچر ٹینس بسیکلی صرف ویل اور شیل ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی ادر ٹینسز ہم لوگ استعمال کرتے ہیں فیوچر کے لیے فار اگزیمپل ہم اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ گوئن ٹو کا ورڈ یہ نمبر ون اس کا یوز میں لکھ رہا ہوں سامنے ویل اور شیل کے بعد گوئن ٹو ہم یوز کپ کرتے ہیں جب سپیکر یا بولنے والا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا اور عام طور پہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ارینج کر رہا ہے اس کام کو کہ وہ چیز ہو فیرلی یا شورلی یا وہ اس بارے میں کنفارمیشن یا کنفارمیشن کے ساتھ وہ کام کرنا چاہ رہا ہو مستقبل میں یعنی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ مستقبل کے لیے اس کے ارادے کیا ہیں کنفارمیشن کے ساتھ وہ گوئن ٹو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ ایگزیمپل نمبر ون آپ کے سامنے ہے اس کے اندر وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کام فیوچر میں کیا کرے گا سٹوری بتائے گا لیکن وہ کام کیا ہے اس کے لیے وہ ارینجمنٹ کر رہا ہے یا وہ کنفارمیشن کے ساتھ وہ بات یہ کر رہا ہے آپ سے اس میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ارینجمنٹ کر رہا ہے کہ کیا وہ ایک گاڑی خریدنے جا رہا ہے نئی گاڑی اب یہ فیوچر ٹرینس ہیں لیکن پریزن کنٹینیس میں ہم یوز کر رہے ہیں اور اس میں ارینجمنٹ شو کر رہا ہے آپ کو کہ وہ ارینج کر رہا ہے اس کام کے لیے فیوچر کے لیے سیکنڈ یوز دیکھیں آپ آئی اور وی کے ساتھ ویل کا استعمال ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اس چیز کا جب ہم اپنا خیال جو ہم پرامس کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں کسی سے یا ہم اس چیز کے لیے ہم تہہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے نمبر ون وی ویلڈو ایٹ نو ون شیل سٹاپ اس اس کا مطلب یہ ہمارا ہماری کنفرمیشن بات ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کنفرم یہ کام کریں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے اس چیز کے لیے وی وانڈو ایٹ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے کوئی ہمیں اس چیز کے لیے نہیں منا سکتا نو ون شیل میک اس تھرڈ وی آف یوزنگ فیوچر ڈینس تیسرا طریقہ اس کا فیوچر کا استعمال کا شیل ہم یوز کرتے ہیں کس کے ساتھ یو دے ہی شیٹ کے ساتھ جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں پرامس کرتے ہیں یا تھریٹ یا ہم کسی کو اس کے خلاف اس بات کر رہے ہوں ہی شیل نیبر بورو ایٹ اگین وہ کبھی نہیں لے گا دوبارہ یہ کام نہیں کرے گا یا ادھار نہیں لے گا وہ اس کو ہنے نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے اور اس کے بعد فورتھ وی آف یوزنگ دس شیل آئی شیل بھی ہم اس کا ایک اور استعمال کرتے ہیں شیل کا استعمال آئی اور بھی کے ساتھ فیچر کے لیے جب ہم استعمال شروع کر رہے ہوتے ہیں کسی کو مدد کرنے کے لیے بات کر رہے ہوں یا کسی کو مشورہ دینے کے لیے ہم اسے آفر دے رہے ہوں شیل آئی برنگ یو اگلاس آف وارٹر ہیلپ کیا میں آپ کو ایک گلاس پانی کا دے دوں مدد کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں کسی سے شیل بھی گو ہوم ناؤ اب اس میں ہم رائے لے رہے ہیں کیا ہم لوگ کو گھر چلنا چاہیے ابھی نیکسٹ وی آف یوزنگ مائٹ اور کڑ فیچر میں ہم مائٹ اور کڑ بھی یوز کرتے ہیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی بات کے بارے میں یقیناً بات نہیں کر رہے ہوں یقین نہیں ہوں میں اس بات میں انشور ہے ہم لوگ کہ شاید ہم یہ کام کریں تو ہم مائٹ اور کڑ کا یوز کرتے ہیں ہی مائٹ گو ٹو اسلام آباد وہ شاید اسلام آباد جائے گا اٹ کو ٹرین سون شاید بارش ہوگی جلدی ڈیفنیٹلی نیکسٹ وی اس کا ہے کہ ہم جب کسی بارے میں مکمل یقین ہو ہمارا کہ یہ کام کنفرم ہوگا تو ہم ڈیفنیٹلی یوز کرتے ہیں وہ یقیناً سوئم کریں گے نیکسٹ ویوز یہ یوز میں نے آپ کو ڈیفائن کر دی ہیں اب میں چارڈ آپ کو بتا رہا ہوں فیوچر کا ڈیفرنٹ فارم و ورپس کے ساتھ کہ کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ آپ کو اور آسانی سے سمجھ میں آئے گا گوئنگ ٹو ہم یوز کرتے ہیں جب ہمارا کوئی ارادہ ہو ہی اس گوئنگ ٹو سپینڈ ٹو ویکس ان دی یو ایس یعنی اس کا ارادہ کیا ہے وہ دو ہفتے یو ایس سے میں گزارے گا اپنی چھوٹیوں کے فور ایسیمپل اس کا ایک ارادہ ہے یہ نیوٹرل فیوچر بھی ہے کہ میں زیادہ تر سمر میں فری ہوں گا پریزنٹ کنٹیون سٹینس فور دہ فیوچر یہ آرینجمنٹ کے لیے جیسا کہ اس نے کیا ارادہ کیا ہے کیا آرینجمنٹ کیا ہے اس نے ہی سٹارڈنگ ورک سپتمبر تو وہ اس کے لیے آرینجمنٹ کرے گا سارا کہ وہ کام کرنے جا رہا ہے شروع کرنے جا رہا ہے سپتمبر کے لیے پریزنٹ سیمپل فور دہ فیوچر یہ ٹائم ٹیبل کو شو کر رہا ہے کس طرح شی فینش اس کالج ایڈ دہ سیم ٹائم فور اگزیمپل وہ اپنا کالج مکمل کرنے جا رہی ہے اسی ٹائم پر جس ٹائم پر فور اگزیمپل اس کا دوست کا بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے کالج ویل بی ڈوئنگ دے ویل بی لیوئنگ ان جون وہ روانہ ہوں گے جون کے اندر یہ کیا ہے یہ ایوینٹ ہے ان دا کورس آف ایوینٹ یہ ایک ایک ایوینٹ ہونے کے لیے وہ روانہ ہونے والے ہیں افرمیٹی سینٹنس کی اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ویل کے ساتھ یہ سارے سیمپل ویز ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں ویل کے ساتھ باقی سارے سبجیکٹس کو نیکسٹ ایگزیمپل یوزنگ گوئنگ ٹو گوئنگ ٹو کے ساتھ بھی آپ فیوچر ٹنس بناتے ہیں بیسکلی ہے تو پریزنٹ کانٹینیس ٹنس ہے لیکن یہ فیوچر کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہی اس گوئنگ ٹو وین دس ریس کہ وہ یہ ریس جیتے گا ہی اس گوئنگ ٹو موف تو یورپ وہ یورپ موف کرنے والا ہے ہی اس گوئنگ ٹو رن ہوم وہ گھر جانے والا ہے یا گھر جا رہا ہے دی آر گوئنگ ٹو بے کا پائے وہ بے کریں گے پائے کو بنائیں گے دی آر گوئنگ ٹو سیل ٹو دس شور لائن یہ سب اگزیمپلز فیوچر کے ایکشنز کو شو کرتے ہیں نیکیٹی سینٹنس یا نیکیٹیف اگزیمپلز دیکھ لیں اب ہی ویل نوٹ رن فور اس فرینڈ وہ نہیں جائے گا اپنے دوست کے لیے دی آر نوٹ ویننگ دس ریس وہ نہیں جیتیں گے اس ریس کو دی ویل نوٹ ورک فور فری وہ بغیر پیسوں کے کام نہیں کرے گی دی آر نوٹ گیونگ اوی اینی مور پرائز اور وہ اور زیادہ آپ کو پرائز نہیں دیں گے انٹیروکیٹیف اگزیمپلز یا کورسچنز میکنگ آپ سوال کس طرح بناتے ہیں اس میں ویل اور شیل پہلی فرس پوزیشن پہ آجاتا ہے اور کورسٹن مارک آپ کو فائنل میں لکھنا ہوتا ہے لیکن اس میں ہم لوگ is going to بھی use کرتے ہیں is b r b اور m بھی سٹارٹنگ میں use کر سکتے ہیں کیونکہ فیوچر سیمپل 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 آر یو ایکسائیڈ ٹو ٹریول اگین کسٹن مارک یہ تمام جو آپ کو شو کر رہے ہیں فیوچر کے انٹیروکیٹیف سینٹنس کی اگزامپل سیمپل اب آپ دیکھیں اس کی امپورٹنٹ سیمپورٹنٹ پوائنٹ سو میں نے سمرائز کی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں آپ going to آپ use کرتے ہیں فیوچر میں آپ کے ارادے کیا ہیں آپ کے promise یا threat کو شو کرتا ہے لیکن کس کے ساتھ you they he she it کے ساتھ shall i shall we آپ جب بھی offer کسی کو کر رہے ہوں مدد کے لیے یا کسی کو رائے دینے کے لیے یا رائے لینے کے لیے تو آپ shall i یا shall we use کرتے ہیں might اور could ہم use کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں unsure ہوں doubtful ہوں یعنی ہمیں یقین نہ ہو کسی بارے میں definitely ہم use کرتے ہیں future میں جب ہم کسی بارے میں مکمل یقین رکھتے ہوں جب ہمارے پاس کسی چیز کے اندر doubt نہ ہو having no doubt in anything so ہم sure use کرتے ہیں یہ آج کا lecture کمپلیٹ کرتا ہوں